وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا اپنے ذلے پر نباز اشارت کا سلسلہ جاری ڈی جی خان کے لیے پبلک ہیلتھ انجنرنگ کا نیا ہیڈکوارٹرز بنانے کی منظوری 47 ملین روپے خرچ ہوں گے کابینہ سے 30 ملین روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی مانگ گئے سپریم کورٹ نے ریلویہ خسارہ کیس کی کاؤس لسٹ جاری کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بارہ فروری کو سماعت کرے گا شیخ رشید، اسد عمر، خواجہ ساد رفیق اور اٹرانی جنرل سمیر دیگر فریقین کو نوٹس چاری ادھکارہ انجمن نے لکی علی سے طلاق کی تردید کر دی شوہر لکی علی کے ساتھ صلاح کے بعد ویڈیو پیغام جاری کہا دونوں میں کوئی اختلافات نہیں، سادشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا اپنے ذلے پر نبازشات کا سلسلہ چاری نیجی خان کے لیے پبلک ہیلتھ انجنرنگ کا نیا ہیڈکوارٹرز بنانے کی منظوری 47 ملین روپے خرچ ہوں گے کابینہ سے 30 ملین روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی مانگ گے سپریم کورٹ نے ریلوی خسارہ کیس کی کاؤس لسٹ جاری کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 12 فروری کو سمات کرے گا شیخ رشید، اسد عمر، خواجہ ساد رفیق اور اٹرنی جنرل سمیر دیگر فریقین کو نوٹس چاری ادھاکارہ انجمن نے لکی علی سے طلاق کی تردید کر دی شوہر لکی علی کے ساتھ صلاح کے بعد ویڈیو پیغام جاری کہا دونوں میں کوئی اختلافات نہیں، سادشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے